اے دل آج تُو مچل کے دیکھ اے دل آج تُو مچل کے دیکھ ان کی گلی میں پھر تُو چل کے دیکھ خبروں کی طرف سیدھے سیدھے آپ تمام درشکوں کو لیے چلتے ہیں ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ کورونا کے کیسز ایک بار پھر سے پورے بھارت ورش کی اگر بات کریں تو پورے بھارت ورش میں ایک بار پھر سے کیسز بڑھنے کی خبر آ رہی ہے اگر کیرل کی بات کریں تو کیرل میں استحتی خراب ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ستمبر میں چوبیس کروڑ ویکسن دیے جائیں گے اور تمام ہسپیٹلز کو alert کر دیا گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ستمبر میں تھرڈ ویب آ سکتا ہے کورونا کا تھرڈ ویب آ سکتا ہے اس ہیتو سرکار نے پوری طرح سے تیاری کر لی ہے اور تمام اسپطالوں کو تمام سواستک کرمچاریوں کو ڈاکٹرز کو سچیت کیا گیا ہے اور پوری تیاری کر لی گئی ہے بھارت سرکار کی طرف سے اور vaccination میں تیجی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسنیٹ ہو سکے انہیں ویکسن دیا جا سکے اور آپ کو بتا دوں کہ کیرل میں بچوں میں پوسٹ کوویڈ سنگرمن کا کیس بڑھ رہا ہے اور اب تک تین سو سے زیادہ بچے اس کے شکار ہو گئے ہیں جبکہ اس سے تین سے چار بچوں کی موت ہونے کی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کیرل سے اور پورے بھارت ورش کی اگر بات کریں تو پورے بھارت ورش میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں بلکل چنتنی عبیشہ ہے اسی لئے ہم سب کو پھر سے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے الٹ رہنے کی ضرورت ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں راجنیتی خبروں کی طرف سیدھے سیدھے پشیم بنگال کے آسن سول سے جوڑتے ہیں آپ تمام درشکوں کو آسن سول میں آج ترنمول کاؤنگریس سے جڑا ہوا ایک سنگٹھن ہے INTTUC جو شرمک سنگٹھن ہے اور اس کا گٹھن کیا گیا ہے تاکہ شرمک چھتروں میں شرمکوں کے کلیان کے لیے کام کیے جا سکیں اور اس سنگٹھن کے پردیش ادھیاک شرط برت بینر جی آج آسن سول پہنچے اور آسن سول میں ان کا پرجور طریقے سے سواغت کیا گیا انہوں نے یہاں کے نیتاؤں سے ملاقات کی اور وشیشکر آج ایک میٹنگ کا آجن کیا گیا آسن سول کے کلیانپور ہاؤزنگ میں ایک نیجی ککش میں نیجی ہال میں ایک کاریکرم کا آجن کیا گیا اور اس کاریکرم کے دوران وشیش روپ سے موجود تھے راج جی کے کانون اور لوک نرمان منتری ملائے گھٹک اور رت برت بیلر جی یہاں وشیش روپ سے موجود تھے اور اس موقع پر INTTUC کے پشیم بردوان زلے کے ادھیاکش ابھیجیت گھٹک موجود تھے اور ترنمول کاؤگرس کے زلہ ادھیاکش ویدھان اپا دھیای کی موجودگی تھی دوسرے نیتا بھی یہاں موجود تھے اور ان نیتاؤں نے آج شرمک کانونوں کو لے کر باتچیت کی انہوں نے کہا کہ نیتاؤں انہوں نے کہا دسکشن کے دوران یہ بات کہی گئی کہ کندھ سرکار جو ہے نیجی کرن کو لے کر شرمکوں کا حق مار رہا ہے جبکہ INTTUC پشیم بنگال اور دوسرے پردیشوں میں بھی شرمکوں کے حق کے لیے کام کرے گا یہ سنگٹن اور اس موقع پر رت بیلر جی نے سبھی نیتاؤں کے ساتھ خاص طور سے باتچیت کی موسیقی سبھی نیتاؤں کے ساتھ خاص طور سے باتچیت کی موسیقی 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 بہار کے کچھ علاقوں میں بار کی سمسیا کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی اور گنگا ندی کا جلستر بھی کافی اوپر آ گیا جس کی وجہ سے جو مالواحق پوتھ ہے وہ کئی جگہ فسے رہ گئے آپ کو بتا دوں کہ بھاگلپور سے ہمارے سمواد داتا تنویر حسین اور ان کے سہیوگی جیند شرما نے ایک ریپورٹ بھیجی ہے کہ بھاگلپور کے مسحری گھاٹ پر ایک جلواحق پوتھ کھڑا ہے جو مقامہ جا رہا تھا اور راستے میں اٹک گیا جلستر بڑھنے کی وجہ سے گنگا ندی کا جلستر بڑھ گیا جس کی وجہ سے اسے یہیں روک دیا گیا کولکاتا سے مقامہ جا رہا یہ جل پوتھ یہیں رکا کھڑا ہے پچھلے پچیس دنوں سے ہمارے سمواد داتا دے رہے ہیں وشیش جانکاری میں ابھی یہ کمال وہاں جہاز جو ٹرائیویٹ جہاز ہے اس کے میں کھڑا ہوں اور میں یہ آپ لوگوں کو پتا رہا ہوں کہ یہ جہاز کو آئے پچیس دن ہو گئے اور پچیس دن سے یہ جہاز یہاں کھڑا ہے اور جب یہ کھڑا اس لیے ہے کہ پانی کا بہاو کچھ زیادے ہو گیا تھا اس وجہ سے اس کا کھڑا ہونا یہاں دستری پایا گیا اور یہ میں آپ کو جہاز کو دیکھ رہے ہیں یہ جہاز کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جانک طرف سے آپ دیکھئے کہ جو مقامہ مکھان میں پھول بن رہا ہے یہ اُسی کا سامان کا جانا ہے اور لے جاتا ہے اور پانی کے بہاو کے کارن یہ جہاز جو ہے جہاز جو ہے جہاز جو ہے یہاں پہ یہ جہاز رکا ہے آپ دیکھیں یہ جہاز رکا ہوا ہے اور جب یہ پانی کا بہاو کم ہو جائے گا تو یہاں سے جائے گا اب میں جہاز کے کچھ لوگ ہیں ان سے میں بات کروں گا کہ جہاز کیسے رکا کیوں رکا اس کا کارل کیا ہے اب آپ یہاں کے جہاز کیا ہے ہاں ہاں آپ بتائیں یہ جہاز کیوں رکا ہے اس کا کارل کیا ہے پانی کے لئے رکا ہے پانی جہادے بڑھ گیا اس لئے رکا ہے کب تک آپ جائیں گے یہاں سے کسی میں آپ کیا کرتے ہیں پانی کا مہنم صغیب ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹینکر چالک کی گلتی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا لہٰذا ٹینکر چالک کو پولس کے حوالے کر دیا گیا اور بس میں سوار جو یاتری گھائل ہوئے ہیں ان گھائل یاتریوں کو اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے موسیقی 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 انیو اس میں موسیقی 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 موسیقی